آپ کے یہ الپم شو ہو جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنا الپم سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد وہ کلپ سیلیکٹ کرنا ہے جس کلپ کو آپ چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر دینا اب آپ کی یہ ویڈیو جو ہے وہ آ چکی ہے اب آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ اس کو یوٹیوب کے لیے بنانا ہے یا پھر آپ نے انسٹا کے لیے بنانا ہے یا ٹک ٹاک کے لیے بنانا ہے تو پہلے نمبر پر آ جائیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر یہ ساری سیٹنگ دی ہوئی ہے انسٹا کی الگ سیٹنگ ہے یوٹیوب کی الگ ہے ٹک ٹاک کی الگ ہے جس کے لئے بھی آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آل ریڈی یوٹیوب کی سیٹنگ پر موجود ہے یہ والی ویڈیو لیکن اگر اس ویڈیو کو ہم ٹک ٹاک کے اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر اور نیچے ہمارا سفید حصہ آگیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سفید حصہ ختم ہو جائے تو ہم نے یہ جو سلائیڈر ہے اس کو اینڈ تک لے کر چلا جانا تو یہ سائیڈوں سے ریموو کر دے گا اور سنٹر جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کو سنٹر سے پکڑ کر آپ سنٹر میں کر سکتے ہیں اس کو آپ زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں زوم ان بھی کر سکتے ہیں اس طرح جو ہے وہ آپ زوم کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کریں گے اب ہماری ویڈیو یہاں پر آ چکی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا میوزک جو ہے وہ ٹھیک کریں یا اس کے پیچھے پر بیک گرانڈ لگانا ہے یا جو میوزک اس کا موجود ہے اس کا ہم نے والی وغیرہ جو ہے وہ زیادہ یہ کام کرنا ہے تو یہاں پر ویڈیو اور آڈیو کٹھے موجود ہیں ہم پہلے چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو الگ کرنا ہے آڈیو کلپ کو تو آڈیو کلپ کو الگ کرنے کے لیے یہاں پر نیچے کلک کر دیں اس سے آپ کی آڈیو کلپ الگ ہو جائے گی ویڈیو کلپ الگ ہو جائے گی یہ اوپر جو آپ کو اب نظر آ رہا ہے یہ آپ کی آڈیو کلپ ہے اس کا والیم چیک کرنے کے لیے یا اس کو آپ نے اگر چینج کرنا ہے تو آپ نے والیم کے اوپر چلے جانا ہے والیم کے اوپر جائیں گے تو یہاں پر آپ کا پورا کلپ نظر آ رہا ہے اس کا یہ نیچے والیم نظر آ رہا ہے سو فیصد موجود ہے اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سلائیڈر کی ذریعہ کم کر لیں اور اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں والیم کو مزید تو آپ اس کو دو سو تک بڑھا سکتے ہیں اور یہ نیچے آپ کو فیڈ ان اور فیڈ اوٹ نظر آ رہا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے ایک دم سے اگر آپ کی آواز شروع نہ ہو جائے بلکہ آہستہ سے آواز آئے اور آہستہ سے جب ختم ہو تو بھی آہستہ سے ختم ہو تو اس کے لیے آپ فیڈ ان اور فیڈ اوٹ لگا سکتے ہیں دونوں کو یہ پانچ پانچ 0.5 سیکنڈ کافی ہوتا ہے زیادہ اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ لمبا بھی نہیں لگانا تاکہ ایک فیڈ آتا ہوا دکھائی دے اور جب یہ آپ کی آڈیو ختم ہو تو بھی آہستہ سے جو ہے وہ ختم ہو یہاں پر کلک کر دیں گے اب ہم نے اس کا والیم بڑھا دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم کوئی لگا دیں بیک گراؤنڈ میوزک لگا دیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر جانا ہے ٹریکس کے اوپر یہاں پر کلک کریں گے ٹریکس کے اوپر جا کر یہ آپ کے پاس بہت سارے ٹریکس موجود ہیں یا پھر آپ اپنے لگانا ہے اپنے بیک گراؤنڈ آپ کے موبائل میں پڑا ہوا ہے تو وہاں سے لگانے کے لیے آپ نے میوزک پر چلے جانا ہے اور اگر یہاں سے کوئی ڈاؤنلوڈ کر کے لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں یہاں میوزک پر کلک کریں گے اور یہاں اوپن فرام پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کی پوری گیلری جو ہے آپ کی فائل منیجر جو ہے اوپن ہو جائے گی اور اس میں سے آپ نے جو بھی اپنی آڈیو سیلیکٹ کرنی ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آخر پر آپ کو ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں ان ایفیکٹس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں بہت زبردست اس کے اندر ایفیکٹس پڑے ہوئے ہیں جو آڈیو کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں ٹرانزیشن اگر آپ لگاتے ہیں تو اس طرح ٹرانزیشن کا ساؤنڈ آئے گا یہ آپ کو بیلز گھنٹیوں کے جو ہے آپ کو ایفیکٹس نظر آ جائیں گے پانی پینے کیا ایفیکٹ یہاں پر موجود ہے اس کے بعد ہتھیاروں کا جو ایفیکٹ ہے یہاں پر موجود ہے یہ مختلف آپشنز اور فولڈر ہیں ان کے اندر آگے بہت سے ایفیکٹ ہیں ان کو آپ ون بائی ون چیک کر لیں جو ایفیکٹ آپ کو پسند آئے جو آپ کی ضرورت کا ہوا آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہمارا بیک گراؤنڈ میوزک سیٹ ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ نے اپنی آواز ریکارڈ کر کے لگانی ہے تو وہ یہی سے ریکارڈ کر کے لگا سکتے ہیں یا پہلے ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر کلک کر کے ڈریکٹ اپنی آواز ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کلپ کو اپنے بیک گراؤنڈ کے طور پر میوزک کے اوپر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے آپ کی آڈیو کمپلیٹ ہو گئی اب آپ نے جو ہے وہ سٹیکر وغیرہ لگانے ہے تو یہ اس کے لئے آپشن موجود ہے اس میں مختلف سٹیکر موجود ہیں بہت سارے سٹیکر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں اور بہت سارے سٹیکر آپ مزید بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ کافی لسٹ لمبی ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کافی اس کے اندر سٹیکر موجود ہیں اور اگر آپ کا انٹرنیٹ موجود ہو تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اور آپ کو سٹیکر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کو مل جائیں گے اور جو سٹیکر آپ نے لگانا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کر کے آپ یہاں ٹک کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سٹیکر آپ کا آ چکا ہے یہاں پر اس کو آپ چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو یہ تیر کا نشان ہے اس کو آپ کلک کر کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے اب سٹیکر لگانے کے لئے آپ نے اس کو یہاں پر کلک کر دینا اس کے اوپر یہ سٹیکر آپ کا لگ چکا ہے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیکسٹ ہم نے اوپر لکھنا ہے ٹیکسٹ کی اوپر آ جائیں گے یہ ٹیک کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ کریں گے ٹیکسٹ لکھنے کے بعد آپ کو یہ اوپشن جو ہے نظر آ رہے ہیں کافی یہ آپ کے پاس ہے یہاں سے آپ رنگ چینج کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کا اور یہ جو نیچے اوپشن ہے یہ بڑے زبردست اوپشن ہے اس کے لئے آپ کو پہلے سے بنے ہوئے افیکٹ مل جاتے ہیں کونسا افیکٹ آپ نے لگانا ہے وہ آپ خود لگا سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کونسا افیکٹ آپ کے لئے صحیح ہے یا آپ نے صرف رنگ کلر لگانا ہے تو وہ اوپر آپ کے پاس موجود ہیں یہاں پر آپ کو بارڈر مل جاتے ہیں یا شیڈو بھی مل جاتا ہے یہ لیبل ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہ آگے اس کی کلر کو کم کرنا یا زیادہ کرنا آپ کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر کافی اپشنز موجود ہیں ان میں سے آپ کو چیک کر سکتے ہیں سارے اپشن اس کے بعد آپ کے پاس یہاں فونٹ موجود ہوتے ہیں جو فونٹ آپ کے سسٹم میں موجود ہیں وہ سارے فونٹس آپ کو یہاں پر مل ہیں جو آپ کے موبائل میں موجود ہیں اور یہاں پر نظر نہیں آرہے وہ آپ یہاں پر کلک کرنے سے یہاں پر آپ ان کو انپورٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے اور اگر آپ مزید فونٹس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر کلک کرنے سے جو ہے وہ یہاں سے بہت سارے فونٹ آپ کو مل جاتے ہیں وہ آپ جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ اگلا اپشن ہے اس کے لئے آپ نے اپنی ٹیکسٹ کی سیٹنگ رکھنی ہے کس طرح کرنی ہے وہ آپ کے لئے یہاں پر اپشن موجود ہوتا ہے اس کے بعد یہ والا اپشن بہت ضروری ہے اس میں آپ اپنے ٹیکسٹ کے اوپر مختلف ایفیکٹس لگا سکتے ہیں یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اب آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ اس طرح نظر آئے گا یعنی یہ اندر سے باہر آتا ہوا نظر آئے گا اس طرح کلک کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ ایک سائٹ سے شو ہوگا جس طرح جس ایفیکٹ پر آپ کلک کریں گے اس کا ایفیکٹ آپ کو اوپر نظر بھی آ جائے گا کہ اس سے آپ کا کس طرح ایفیکٹ ہوگا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں مختلف ایفیکٹس اس کے اندر موجود ہیں یہ یہاں نیچے بھی ایفیکٹس موجود ہیں آپ نے سارے ایفیکٹس چیک کرنے ہیں جو آپ کو پسند آئے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا تو یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر دینی ہے اور یہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے ایفیکٹ لگایا تھا وہ بھی لگ چکا ہے آپ چیک کریں اس کے بعد آپ نے اگلا کام کرنا ہے جو آپ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر کرنا ہے اس کا کلر وغیرہ ٹھیک کرنا ہے اس کے اوپر ایفیکٹ لگانا ہے تو آپ ایفیکٹ کے اوپر جائیں اور یہاں پر موجود ہیں ایفیکٹ بہت سارے جو آپ نے ایفیکٹ لگانا ہے وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ایفیکٹ موجود ہیں ان کی سیٹنگ بھی کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ ایفیکٹ کچھ موجود ہیں اور اس کی سیٹنگ آپ کی سیٹریند اس کی انٹرول جو ہے یہ آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت سار ایفیکٹ مل جائیں گے جو بھی آپ نے ایفیکٹ لگانا ہوا آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر فلٹر کا آپشن موجود ہے یہاں فلٹر کے بہت سارے فلٹر موجود ہیں آپ کی ایمیج کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی پکچر کا ریزالٹ اچھا نہیں ہے تو آپ ان فلٹر میں سے کوئی بھی اچھا فلٹر لگا سکتے ہیں آخر پر آپ کے پاس اڈجسٹ کا آپشن موجود ہے اس میں آپ اپنی پکچر کے اوپر لائٹ بڑھا سکتے ہیں کنٹراسٹ کو بڑھا سکتے ہیں اس کی سیٹنگ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی لائٹ زیادہ ہے تو آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں اس کی لائٹ اور کنٹراسٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے تو آپ یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یا آگے اس کے اندر بہت سارے اپشن موجود ہیں اس کا کلر آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کا شیڈو دے سکتے ہیں یہ سارے اپشن اس کے اندر موجود ہیں آپ سب کو چیک کریں اور سب کو ٹرائی کریں اور اس طرح آپ اسانی سے جو ہے وہ ایک تو سیکھ بھی جائیں گے کہ کون سا اپشن کس کے لیے اور کس طرح اپشن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کون سا کلر آپ نے دینا کلر پہ کلک کریں گے تو کلر جو ہے وہ آپ یہاں سے دے سکیں گے کلر پہ کلک کریں گے اس کو کم یا زیادہ کرنے سے آپ اس کلر کو ایڈ کر سکیں گے کلر کرنے کے بعد آپ آ جائیں جی ہمارا نیکسٹ اپشن ہے یہاں پر کلک کر دیں اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے اس کو کلپ کو کٹنا کیسے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سارے کلپ کو آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور کٹنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو ٹرم کر سکتے ہیں شروع سے کچھ کلپ کٹنا ہو یا اینڈ سے کچھ کلپ کٹنا ہو تو یہاں سے آپ اس کی ذریعے کٹ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی درمیان سے کلپ کٹنا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ اپشن موجود ہے سپیلٹ کا یہاں سپیلٹ کی اوپر کلک کریں گے مثال کے طور پر میں یہاں سے کلپ جو ہے یہاں سے کٹنا چاہتا ہوں اور یہاں تک کٹنا چاہتا ہوں اتنے حصہ تک تو میں پہلے جہاں سے شروع کرنا ہے اور جہاں پر اینڈ کرنا ہے دونوں پر لاکر میں سپیلٹ کروں گا اور یہ میرا کلپ الگ ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں تو یہ میرا کلپ الگ نظر آرہا ہے اس کلپ کو یہاں ڈیلیٹ کی اوپر کلک کریں گے تو یہ کلپ ہمارا ڈیلیٹ ہو گیا اگر آپ سے غلطی سے ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ نے یہ تیر کے اوپر کلپ کر دینا ہے وہ کلپ آپ کا واپس آ جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس بیک گراؤنڈ موجود ہے اگر آپ کے پاس ویڈیو اس طرح ہے تو آپ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پر کچھ لگا سکتے ہیں بلر کر کے بھی لگا سکتے ہیں یہ پہلے جو آپ کے اپشن موجود ہیں یہ آپ کی وہی ویڈیو بیک گراؤنڈ کے اوپر بلر کی طور پر نظر آئے گی یہ سٹارٹ میں جو اپشن ہے لیکن اگر آپ کو کلر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ یہاں پر مختلف کلر ہیں جو آپ اپنی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپشن دیکھ لیں کونسا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اسے اوکے کر دیں اور یہاں پر تیر کے اوپر کلک کر دیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلے جو اپشن ہے وہ سپیڈ کا اپشن ہے سپیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو ہے آپ نے اس کی سپیڈ بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر سلومو اگر آپ نے بنانا ہے تو وہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں پہلے اس کی سپیڈ نارمل جو ہوتی ہے وہ 1.0 ہوتی ہے لیکن آپ اس کو یہاں کم کر سکتے ہیں سپیڈ کو تو اسے آپ سلومو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ سلائیڈر آپ نے بڑھا دینا ہے آپ اس کی سو بائیس تک آپ بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ بائیس گناہ تک سپیڈ بڑھا سکتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ بالکل منیمم بھی کر سکتے ہیں سلومو کے لئے اشارہ بیس سیکنڈ تک آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی سپیڈ ہو گئی سلومو بغیر آپ نے جس طرح سیٹنگ کرنی کر لی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کچھ سائیڈوں سے آپ نے کراپ کرنا ہے رہی آپ کی ویڈیو کا تو اس کے لئے آپ یہاں سے کلک کریں گے یہاں پر کلک کریں گے جس طرح سے آپ نے کراپ کرنی ہے وہ آپ نے یہاں سے سیٹنگ کر لینی ہے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کراپ ہو جائے گی یہ دیکھیں جس طرح میں نے سیٹنگ کی تھی وہ ویڈیو ماری کراپ ہو چکی اس کے بعد والیم کا میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک اور کلپ میں نے ڈوپلیکیٹ کے طور پر لینا ہے تو وہ آپ ڈوپلیکیٹ کے طور پر لے سکتے ہیں ڈوپلیکیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو ایک اور کلپ آپ کا بن جائے گا اس کے اندر یہ اپشن بہت زبردست ہے ریورس کا یہ کلپ ہم نے ایک ڈوپلیکیٹ لیا ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں ریورس تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ ویڈیو آپ کی جو ہے وہ ریورس ہونے شروع ہو جائے گی یہاں پر آپ پلے کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں بچہ پہلے واپس آ رہا تھا پیچھے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھا اپشن اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد ویڈیو کو روٹیٹ کرنا ہے تبدیل کرنا ہے اس کا انگل تو یہاں سے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو کو اس کے بعد اگلا اپشن ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کو فلپ کر سکتے ہیں یعنی ایک انگل سے دوسرے انگل میں چینج کر سکتے ہیں اور اگر ایک فریم آپ رکنا چاہتے ہیں کہ وہ فریم وہاں پر پاز ہو جائے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ پلے ہو تو یہاں پر کلک کریں گے تو فریم آپ کا وہیں پر رک جائے گا جس طرح آپ کی نئے وہاں سے پکچر لے لیا ویڈیو سے یہ میں آپ کو دوبارہ چیک کر رہا تھا ہوں کہ یہ آخری بٹن کس طرح کام کرتا ہے یہ دیکھیں اب یہیں پر رک گیا ہے جتنی دیر کے لئے آپ نے رکنا ہے وہ آپ رک کے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر کے لئے رک گیا آپ اس کو کم کر لیں میں آپ کو کم کر کے دکھاتا ہوں اب آپ اس کو پلے کر کے دیکھیں تو یہ بڑا مزا آئے گا آپ کو اب پلے کریں یہ رک کر رہا ہے فریم رکا اور رکنے کے بعد پھر آگے پلے ہوا تو یہ ایک بہت اچھا اپشن یہاں پر موجود اس کے بعد یہاں پر یہ بٹن ہے مزید آپ نے کوئی ویڈیو یہاں پر اور لینی ہو یہاں پر کوئی فوٹو وغیرہ آپ نے داخل کرنا ہو تو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پر پلس کے بٹن پر کلک کریں گے ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے تو مزید آپ اس کلپ کے اندر اپنی ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو سیو کرنا ہے سیو کے لئے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی ریزولیشن پر ایک نمبر پیر آئے گی کہ آپ نے کس سیٹنگ میں اپنی ویڈیو کو سیو کرنا ہے اس میں آپ 720 پکزل 1080 پکزل یا 4K تک اپنی ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں اور یہاں پر فریم ریٹ ہے کونسا فریم ریٹ آپ نے رکھنا ہے تو وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں عام طور پر 1080 پکزل بہترین سائز ہوتا ہے اور 330 فریم ریٹ بہترین ہوتا ہے یہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنی اچھی ہے اگر آپ کی ویڈیو اچھی ہے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اور میرے خیال میں آپ نے یہ سیٹنگ اسی حساب سے رکھنی ہے جس حساب سے آپ کی ویڈیو ہوگی اگر آپ کی ویڈیو اچھی نہیں ہے تو یہاں پر بھی آپ کو اتنا زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے 720 اگر آپ نے بنائی تھی تو 1080 پر آپ بنا سکتے ہیں یہاں سے اور 30 ایف پیس سے اگر آپ کی ویڈیو 24 ایف پیس ہے اور یہاں پر آپ 30 ایف پیس تک رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں یہاں سیو پی کلک کریں گے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سیو ہوتنے شروع ہو جائے گی موسیقی